موسیقی ویلکم ٹو جی ایلٹی اکیڈیمی میرا نام ایس ای رشید ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ آپ اپنے لیپ ٹاپ اور ڈیکس ٹاپ کی ہارڈ ڈرائیو کے پارٹیشنز کو پاسورٹ پروٹیکٹٹڈ کئیسے کر سکتے ہیں ویتاوٹ اینی سافٹ ویئر یعنی بغیر کسی سافٹ ویئر کے تو چلیے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں میں اپنے ڈیکس ٹاپ پر آ چکا ہوں پر دیکھ رہے ہوں گے میرے ہارٹ ڈس کے تین پورٹیشن سے سی ڈی اور ای میں نے ای ڈرائیب میں کچھ ڈیٹا رکھا ہے جس کو میں پاسورٹ پروٹیکٹیٹ کرنا چاہتا ہوں یعنی کہ یہ پورے ای ڈرائیب کو میں پاسورٹ پروٹیکٹیٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو رائٹ کلک کر لیتا ہوں اور ٹرن آن بٹ لکر پر کلک کرتا ہوں یہاں پر آنے کے بعد یوز اے پاسورٹ to unlock the ڈرائیب اس کو سریک کر لیتا ہوں اور یہاں پر اپنا پاسورٹ انٹر کرتا ہوں ری انٹر اور ایک بار پاسورٹ انٹر کرتا ہوں اور نیکسٹ پر کلک کرتا ہوں یہاں پر آپ کو ریکاوری کی کے لیے پوچھ رہا ہے فار اگزامپل اگر آپ پاسورٹ بھول جاتے ہیں تو آپ پاسورٹ کئی سے ریکاور کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو پوچھ رہا ہے سیف ٹو میکروس آفٹ اکاؤنٹ اگر آپ کو میکروس آفٹ اکاؤنٹ ہے تو آپ اس پر سیف کر سکتے ہیں یا پھر یو ایز بی فلیش ڈرائیب میں سیف کر سکتے ہیں یا پھر کسی فائل میں سیف کر سکتے ہیں یا پھر آپ وہ کی کو پرنٹ نکال سکتے ہیں تو میں سیف ٹو اے فائل میں یہ آپشن سے لیکھ کر لیتا ہوں اور میں اس کو ڈاکومنٹس میں سیف کر دیتا ہوں اور نیکسٹ پر کلک کرتا ہوں یہاں پر مجھے وارننگ دے رہا ہے کہ میرے ڈیٹا کو انکریپٹ کرنے والا ہے تو میں نیکسٹ پر کلک کر لیتا ہوں سٹارٹ انکریپشن یہ دیکھیں یہاں پر میرا ڈیٹا انکریپٹ ہو رہا ہے پاسورٹ پروٹیکٹیڈ ہو رہا ہے اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا آپ کا جتنا ڈیٹا ہے اتنا ٹائم لگے گا آپ اس میں صرف اپنا ڈیٹا ہی رکھیں موویز و سانگز وغیرہ نہ رکھیں صرف ڈیٹا آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں اس کو آپ پاسورٹ پروٹیکٹیڈ کریں یہ دیکھیں انکریپٹیٹ کمپٹیٹ ہو چکا ہے میں اس کو کلوز کر لیتا ہوں اور پھر مجھے اپنے سسٹم کو ایک بار ری سٹارٹ کرنا ہوگا میں اس کو ایک بار ری سٹارٹ کر لیتا ہوں ری سٹارٹ پر کلک کرتے ہی میرا سسٹم ری سٹارٹ ہو جائے گا ری سٹارٹ ہونے کے بعد پھر سے میں اپنے دیکسٹاپ پہ آیا ہوں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ جو میرا eDrive تھا یہ پاسورٹ پروٹیکٹیڈ ہو چکا ہے ابھی اس کو میں اپن کروں گا تو یہ مجھے پاسورٹ پوچھے گا یہ دیکھیں انٹر پاسورٹ میں یہاں پر پاسورٹ انٹر کرتا ہوں اور انلاک پر کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں میرا ڈرائیو اوپن ہو چکا ہے یہ انلاک ہو چکا ہے اگر آپ اس کو انلاک کرنا چاہتے ہیں یعنی اس پہ سے اگر آپ پاسورٹ پروٹیکشن ہٹ آنا چاہتے ہیں تو اس کو رائٹ کلک کرنا ہے اور یہاں پر انلاک دی ڈرائیو اس پر کلک کرنا ہے اور پاسورٹ انٹر کرنا ہے انلاک پر کلک کرنا ہے انلاک پر کلک کرنا ہے اور پھر اس کو رائٹ کلک کرنا ہے مینج بٹ لوکر پر کلک کرنا ہے یہاں پر آنے کے بعد ریموو پاسورٹ یا پھر ٹرن آف بٹ لوکر اس پر کلک کرنا ہے ٹرن آف بٹ لوکر پر کلک کرنا ہے یہ دیکھیں آپ کا ڈیٹا بھی ڈیکریپٹ ہو رہا ہے اور کلوز پر کلک کر دینا ہے اس کو بھی کلوز کر لینا ہے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے پاسورٹ پروٹیکشن ہٹ چکا ہے اس طرح آپ بڑے ہی آسانی سے اپنے ڈرائیو کو پاسورٹ پروٹیکٹ اور انپروٹیکٹ کر سکتے ہیں تھانکس فور وچنگ ڈس ویڈیو اگر اسی طرح آپ میرے ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں موسیقی 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 موسیقی